بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ نوبر سبق میں اور اس کے بعد آخری آٹھا سباق میں اسن کی مختلف اقسام اور ان کا اعراب پڑھیں گے اسن کی مختلف اقسام اور ان کا اعراب پڑھیں گے کہ اس پر کیا اعراب ہوگا زبر زیر پیش کے لحاظ سے یا واؤ علیویہ میں سے تو یہ اس کا خلاص ہے ہمارے پاس پہلے دس سبق فیل سے تعلق رکھتے ہیں فیل ماضی قریب ماضی استمراری مزار موقد خفیف اور سکیل کے ساتھ مزار مستقبل قریب اور بعید پڑھیں گے فیل لازم اور فیل متعدی یعنی فیل کی دو قسم پڑھیں گے افعال نقصہ پڑھیں گے افعال مقاربہ افعال مدعظم اور افعال قلوب اور آخری سبق جو پہلے اسمیاں وہ فیل روبائی ہوگا وہ فیل جن کا روٹ اور مصدر میں چار روپ ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے آخری جو دس اسباق ہیں ان میں سے پہلے جو دو سبق ہیں وہ جملہ اور اس کے اجزائے ترقیبی کے مارے میں ہیں یعنی مقرد مراقب مراقب اضافی توصیفی جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں پھر اس کے بعد باقی آٹھ اسباق جو ہے اسم اور اس کی مختلف اقسام اور ان کے اعراب کے بارے میں ہیں کہ اس میں کیا کیا اعراب ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے سبق نمبر ایک ہے ہمارے پاس فیل ماضی قریب یعنی ایڈوانس لیول ہے اور تیسر لیول جس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ماضی قریب ماضی قریب سے پہلے پہلے جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا ہے عمر غائب اس کا یاد ہے عمر غائب کی گفتان ہم پڑھ چکے ہیں عمر غائب ہم پہلے حصے میں پڑھ لیا تھا عمر غائب ہم مطاعت سے ملتا جوتا ہے حضر پہلے پڑھ چکے ہیں تیس میں پانچ سیگے تھے عمر حاضر میں چھے سیگے ہم نے پڑھے ہیں اس میں پانچ سیگے مذکر اور پانچ سیگے مولنس کے ہیں جے تو یہاں ان کو ایک دفعہ یادہ کر لیا جاتا ہے اگر چیئے ہم پڑھ چکے ہیں لیا فائل لیا فائلہ لیا فائلو لیا فائل لینا فائل لیتا فائلہ لیا فائلنا اور یہی متقلم کے سیگے مولنس کے لیے بھی ہیں تو تین مذکر کے تین مولنس کے اور دو دونوں میں مشترک ہیں یعنی پانچ مذکر کے بن جاتے ہیں اور پانچ مولنس کے بن جاتے ہیں ٹوٹل یہ دس سیگے بن جائیں گے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اصل عمر جو ہے مخاطب کا ہوتا ہے چاہے مذکر کا چاہے مولنس کا اور جو غائب کے لیے یہ متقلم کے لیے ہوتا ہے اس کو جو اگر انگلیش میں کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں سٹرانگ سجیشن کہ یہ کسی کے لیے خاص قسم کا مشروع دیا جاتا ہے کہ چاہیے کہ اس کو کر لینا چاہیے اس لیے غائب کے سیگوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ چاہیے کہ وہ کر لے جیسے لیا فائل ہے تو اس کا معنی کریں گے چاہیے کہ وہ ایک شخص کر لے اشارہ اس کا ہم غائب کی طرح کریں گے لیکن نیچے کی طرف جیسے عمر کا یہاں نیچے کی طرف کر رہے تھے تو یہاں اس کا غائب کی طرف ہم نیچے کی طرف اشارہ کریں گے لیا فائل چاہیے کہ کر لے وہ اکمال لیا فائلہ چاہیے کہ وہ دونوں کر لیں یہ فائل ہو تاکہ وہ سب کر لیں اس طرح لینا فائل چاہیے کہ میں کر لوں لینا فائل چاہیے کہ ہم سب کر لیں تو غائب کے لیے مانس کے لیے لیتا فائل چاہیے کہ وہ سب ایک اور عورت کر لیں لیتا فائلہ چاہیے کہ وہ دونوں عورتیں کر لیں لیا فائلہ چاہیے کہ وہ سب عورتیں کر لیں تو چاہیے کمانا کیا جائے گا اس میں اور اسی طرح نہیں کہ اندر یعنی نہ کرے وہ ایک عورت چاہیے کہ نہ کرے وہ ایک مرد چاہیے کہ نہ کرے وہ دو مرد چاہیے کہ نہ کرے وہ سب مرد اور اسی طرح کیا مونس کے لیے چاہیے کہ نہ کرے وہ ایک عورت چاہیے کہ نہ کرے وہ دو عورتیں چاہیے کہ نہ کرے وہ سب عورتیں تو یہ نہیں کے اندر یا عمر کے اندر غیب کسی گو یا متقلم تو اس کے اندر چاہیے کا معنی کیا جائے کہ چاہیے کہ نہ کرے یہ چاہیے کہ کرے وہ ایک من اصل سبق ہمارا آج فیل ماضی قریب کا ہے فیل ماضی قریب کیسے ہے دیکھیں ماضی مطلق طور پر جب آتا ہے تو ماضی کے دو سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اردو میں ہم پڑھتے ہیں ایک ماضی وعید ہے ایک ماضی قریب ہے ایک ماضی مطلق ہے نہ اس میں بہت کمانے کا پتہ چلتا ہے نہ کرب کے مانے کا پتہ چلتا ہے تو اب آتے ہیں یعنی جو اردو میں ہوتا ہے ماضی قریب ماضی وعید اور ماضی مطلق اور ماضی استعمراری چار قسم بنائی جاتی ہیں اس طرح پاس ٹرنس کے اندر بھی چار بنائی جاتی ہیں ایک تو پاس سمپل آ جاتا ہے پاس کانٹینیوس آ جاتا ہے پاس پرفیکٹ آ جاتا ہے پاس پرفیکٹ کانٹینیوس وہاں اپنے لحظت تبدیل ہے اردو میں اپنے لحظت اس میں بنائی جاتی ہیں کہ ماضی استعمراری ہو جائے گی ماضی قریب ہو جائے گی ماضی بعید ہو جائے گی اور ماضی مطلق اردو میں یہ چار قسم لگتی ہیں اب ارمی میں ماضی قریب ہے ماضی بعید ہے اور ماضی مطلق کہا جائے یہ سمپل ماضی کہا جائے ماضی قریب وہ ماضی جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پاہ جائے تو ماضی قریب بنانے کے لیے کیا کریں گے بہت آسان لفظ ہے جو اکثر ہم اسمار کرتے ہیں وہ قد کا استعمال ہے وہ ہے قد کا استعمال کرنا جب بھی ماضی پر قد لگا دیں گے تو وہ ماضی قریب بن جائے گا قد اور اکثر اس کا مانا جب بھی ماضی پر داخل ہوگا تو اس کا مانا یقیناً ضرور بلا شبہ اس کا مانا کیا جاتا ہے یقیناً اکثر یقیناً کا مانا کیا جاتا ہے ضرور بلا شبہ البتہ تحقیق پرانی اردو میں یہ مانا بھی اس کا کیا جاتا ہے قد جمعو لکم قد یقیناً جمعو جمع 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 وہ سب جمع ہوئے لکم آپ سب کے لیے یقیناً جمع ہوئے تمہارے لیے تو یہ ماضی قریب کا مانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ قریش مکہ جمع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے پر قد جمعو یقیناً وہ جمع ہوئے لکھ تو یہ ماضی قریب تک ہے بھی کچھ عرصے کی کچھ قریب کی بات ہے کہ انہوں نے جمع ہوئے اور آپ کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں جے قد انزلنا علیکم یقیناً نازل کیا ہم نے تم پر یقیناً ہم نے نازل کیا تم پر تو یقیناً مانا کیا ہے لیکن اس کے اندر اب قربت کا مانا پایا جاتا ہے مفہوم ہے اس کے اندر ماضی قریب کا ذہن میں رکھئے گا لفظوں میں کبھی ترجمہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کے اندر لکھائیں کہ قد انزلنا علیکم یقیناً ماضی قریب میں ہم نے اتارا اس کو تمہاری پر یہ مانا نہیں کیا جائے گا لیکن جب قد آ جائے گا تو اس سے مفہوم یہ ہوگا کہ یہ قریب ماضی کی بات ہو رہی ہے یہ ابھی ابھی ہوا ہے ایک دو دن چار دن یعنی قربت ہے یہ متقلم پر ہے کہ اس قربت سے کتنی مراد ہے تو یہ تقریباً کلیر ہو گیا کوئی مسئلہ ہے مشکل تو نہیں ہے یہ پہلے ہم پڑ چکے ہیں ماضی قریب تو ماضی کی چار تقسیم ہیں اردو میں ماضی قریب ماضی بھائید ماضی استمرادی ماضی مطلق ماضی مطلق کو سب سے پہلے لے آتے ہیں اور اس طرح واسٹنز کو انگلیش میں بھی تفضیح لیکن اس دور اور لحاظ سے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے سمپل کے لحاظ سے کانٹینیور کے لحاظ سے پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیورز لیکن عربی میں بھی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ماضی قریب ہوگا ماضی استمراری ہوگی اور ماضی بھائید ہوگی اور ایک ماضی وہی مطلق یعنی جس میں نہ قریب کا معنی نہ بھائید کا کوئی تو یہ تقریبا یہ بات اب یہاں واضح ہو چکی ماضی قریب بنانے کا طریقہ کیا ہے وہی قد کو داخل کر دیں کسی بھی ماضی پر تو قد یا لقد دونوں کا معنی یقیناً بے شاک تحقیق البتہ پرانی اردو میں تحقیق کا معنی بھی کیا جاتا ہے البتہ کا معنی کیا جاتا ہے اور ہج کل جدید زیادہ تر یقیناً کا معنی کر دیا جاتا ہے بلا شبہ کا معنی کر دیا جاتا ہے یہ گردان ہے غفرہ 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 ہم پڑھ چکے ہیں اور اس اوپر قد داخل کر دیا گیا ہے تمام تو غفرہ معاف کیا مطلق ہے یہ کب معاف کیا آ کل کیا دس دن بعد دو سال بعد دس سال بعد پچاس سال بعد یہ ماضی مطلق ہے اس میں قریب بعد سب آ سکتا ہے لیکن قادہ ہو گیا قادہ غفرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قریب کے زمانے میں معاف کیا اس نے قریب کے زمانے میں اس نے مدد کیا لیکن یہ ترجمہ یہ مفہومے سے لیا جاتا ہے لفظوں کے اندر ترجمہ کے اندر ہم یہ لفظ نہیں لگیں گے کہ قریب میں اس نے معاف کیا یہ قریب میں اس نے مدد کی اور قریب میں اس نے ہاں ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر کہیں لفظوں میں اردو میں آ جاتا ہے کہ زمانے قریب میں اس نے معاف کیا یا زمانے قریب میں اس نے مدد کی جیسے کہ کبھی کبھی جو نائی ٹین کے اگزام میں اگر کوئی عربی کا رکھ لیں یا فرس ٹیکنڈ یئر میں عربی کو ایز سبجیکٹ رکھ لیں یا اس سے آگے تو وہاں کبھی اگر اردو ترجمہ جاتے کہ ماضی قریب یا قریب کے زمانے میں اس نے آپ کی مدد کی تو اردو کے اندر آپ عربی بناتے ہوگے قریب کے لیے لفظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ قد لگا دیں گے قد ناصارت قد ناصارت تو اس کا معنی وہی ہے جو اردو میں لکھو گے کہ قریب کے زمانے میں اس نے مدد کی تو یہ اکثر اگزام میں پھر ضرور پڑ جاتی ہے وہاں اس طرح کی تعریب آ جاتی ہے قد ماضی قریب کے لیے قد افلح المؤمنین یقینا فلا پا گئے ایمان والے زمان ولقد ناصارہ حماللہ اب سلم کو کیونکہ وہ تھی خوشحبری دینی تھی کہ کہا کہ یقینا بلا شبہ میرے پیغمبر ناصارہ مدد کی تماری اللہ نے یہ اس کی بہت سی مثالیں ماضی قریب کے ترجمہ یقینا ضرور بلا شبہ کے ساتھ قد سمی اللہ یقینا سن لی بات اللہ نے قریب میں قد باعثالکم ضرور یقینا بھیجا تمہارے لیے قد علیم کل اناس جب موسیٰ اسم نے لڑی لگائی تو کہا کہ یقینا معلوم کر لیا جان لیا ہر شخص نے قد صدقتا قد یقینا صدقتا آپ نے سچ کا نہ ہم سے قد جعلہ یقینا بنایا ہا اس کو ربی میں رب نے حقا سچ قد من اللہ علینا یقینا قد بالغانی الکبر اب ان کے اندر ترجمہ میں کہیں بھی قریب کا معنی نہیں ہے لیکن مفہوم ہے کہ قریب میں یقینا بھیجا مدد کی احسان کے قریب کی زمانے میں اللہ نے قد بالغانی ابھی ابھی بس مجھے بڑا پا پہنچا ہے حال پہلے نہیں تھا تو وہ متقلم پر ہے کہ اس سے وہ کتنی قربت مرابلہ دے لقد کفر اللہذین قالو ان اللہ تالیتو تالیتا یقینا کفر اللہذین کفر کر لیا ان لوگوں نے کفر کیا کب ابھی ابھی کیسے قالو انہوں نے کہا ان اللہ جنہوں نے یہ کہا جیسے انہوں نے کہا تو اسی قریب زمانے میں ہو کافر ہو گئے قالا کا لقد کنتم انتم واباکم فی درم یقینا یقینا کنتم انتم تم بھی تھے اور تمہارے وعداد بھی بڑی گمرائی میں تو یہاں لقد تو ہے لیکن اس کے بعد کنتم آگے آگے ہم پڑھیں گے یہ ماضی استمراری بھی ہے قریب بھی ہے کہ کانٹینیو لگا تھا تم جو گمرائی میں چل رہے ہو قد سمی اللہ قول اللہذین قالو ان اللہ فاکیرون ونحنو عن اغنیہ یہ حضرت سورہ علی عمران میں یہود نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مباسہ کر رہے تھے وفد نجران کے واقعے میں تو اس میں قد سمی اللہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تو خرچہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو نوز باللہ کہ اللہ پاک تو اتنے فاکیر ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں دیا آپ کو تو یہ احد کا پاڑ یہ اگر آپ پیغمبر سچیں تو آپ کے پاس ہونا چاندی یہ ہوتا قد سمی اللہ قول اللہ نے قول ان اللہ فاکیرون ونحنو اغنیہ کہ اللہ فاکیر ہے کہ اس نے آپ کو دیا نہیں اور ہم تو بڑے امیر ہیں لقد رضی اللہ علیہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبری دی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بیعت ہوئی تھی بیعت کرنے کا فریشتہ آیا اور خوشبری دی ماضی قریب تھا تو یہ پہلا سبق ہمارا ماضی قریب تھا پہلے بھی پڑ چکے ہیں بہت آسان ہے قد کا استعمال بتایا کہ یہ اگلے سبق بھی ہم اس کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں ماضی استمراری ہے ایک ماضی قریب تھا ایک ماضی باعید ہے ایک ماضی استمراری ہے ایک ماضی مطلق ماضی مطلق تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو وہ مطلق ہے اس سے کوئی ممانہ لیا جا سکتے ہیں تو آج دوسرا اس کے ساتھ جو سبق ہم ملا کر پڑ رہے ہیں وہ ماضی استمراری ہے استمرار کا مانہ ہوتا ہے کانٹینیو لگاتا ہے ترتیب سے جو کام چل رہا ہو اور اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کانٹینیو جیسے پاس کانٹینیو ہے جیعنی استمرار کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ کچھ ہمارے ماضی میں کچھ ایسے اور ڈیلی روٹین ہوتی ہے یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سکیجویل ہم نے کی ہوتے ہیں اور ایک ٹیم ٹیبل کے ساتھ کافی عرصے تک کیے ہوتے ہیں استمرار کے ساتھ دوام کے ساتھ کیے ہیں یعنی ایک سال دو سال دس سال بیس سال لگاتا ہر وہ کی ہوتے ہیں اور ہماری عادت میں ہیبیٹس میں یا شیڈول میں شامل رہے ہیں تو اس کو جو جس تریکی سے ہم بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری ماضی استمراری یعنی ایسا فیل جو گزروہ زمانوں میں بار بار پا جائے یعنی وہ ہماری عادت تھی یا وہ ہماری سکیجویل میں رہا یا وہ کچھ عرصے تک وہ ترتیب میں رہا ماضی استمراری کے بنانے کے لیے بنانے کا طریقہ سنچے گا بڑا آسان ہے ماضی استمراری بنانے کے لیے مزارش سے پہلے کانا کا اضافہ ہوگا کانا کا کیسے ہوگا دیکھیں کانا کانا کانو اچھا ذہن میں رکھے گا جو مزارش کا سیگہ ہوگا کانا سے بھی ہم وہی سیگہ اس کے ساتھ لگائیں گے کانا اگر مزارش واحد کا سیگہ ہے تو ماضی بھی کانا بھی واحد کا ہے گا واحد مذکر کا اگر یہ واحد مذکر کا ہے تو یہ بھی واحد مذکر کا یعنی مزارش کا جو سیگہ ہوگا کانا سے بھی ہم سیم وہی سیگا لائیں گے اب اس کی مثال دیکھیں گا جیسے یہاں اس کا ترجمہ کرتا تھا یا کر رہا تھا ہوتا تھا جس میں یعنی وہ استمرار پا جائے کانٹینیوز کی تسلسل پا جائے کانا یس نو فیرعون کانا یس نو فیرعون اب یس نو وائد مذکر کا سیگا ہے تو کانا بھی وائد مذکر کا لائے کانا یس نو دونوں سے میں لیکن یہ ماضی رہے گا میشہ اور وہ مزارے ہوگا میشہ اس کے بعد کانا یس نو فیرعون بناتا تا فیرعون کانا یقولو کانا وائد مذکر کا ہے یقولو بھی وائد مذکر کا ہے کانا یقولو صفیونا کہتا تھا ہم مارا میں ہم میں صفیونا ہم میں سے ایک بے وقوف کانا یقولو سیم سیگے ہیں پس ایک سر ماضی ہے نائٹی دگری پاس دوسرا پورٹی فائر کو دگری پاس مزارے کا ہے کانا یس نو اب یہاں کہتے ہیں کہ غفرہ سے اگر یقفروں سے مزارے اس سے اگر ماضی اس مراجب میں آنی تکہ کرنے تو یہ غفرہ ناصرہ پاتا ان کا مزارے کا سیگہ لائیں گے اس کے ساتھ کانا لگائیں گے کانا یقفرو مواف کرتا تھا کانا ینسرو مدد کرتا تھا کانا یفتحو بغیر چابی کے وہ تالے کھول دیتا تھا بڑا ایکسپرٹا کھولنے میں کانا یسمو وہ ہماری عبادیں بڑی غور سے سنا کرتا تھا جے تو یہ ماضی استمراری بنانے کے لیے کانا لگا دیا لیکن ذہن میں لگی گا مثال کے طور پر اگر مخاطق ہوئی ہے تن سرونہ یہ کہ تم مدد کرتے تھے پر میں نے کہا کہ تم تو بڑے نیک لوگ تھے ہمیشہ مدد کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو کہیں گے کیا ہوگا یہاں تک کانا یہاں تک کون تم تن سرونہ کون تم تن سرونہ تم تو مدد کیا کرتے تھے کر رہا مدد کیا کرتے تھے یا کرتے تھے دونوں طریقے سے ترجمہ کیا اگر اپنا آجائے کہ بھائی میں تو بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں سن لیا کرتا تھا تو ہو جائے گا کون تو کون تو اسمعو میں سنا کرتا تھا بڑی لمبی لمبی کہانیاں سنا کرتے تھے کون تو اسمعو کون تو بھی مخاطب اسمعو مخاطب جے اور اگر غائب کا آگیا ہے وائد مولنس کا تو لگائیں گے کانت مثال کو تم کہہ دیں کہ وہ عورت بڑی مدد کرتی تھی بڑی نیک تھی تو کہیں گے کانت ین تن سرونہ وہ بڑی مدد کیا کرتی تھی اگر آپ کا کہا جائے کہ آپ ایک عورت بڑی مدد کیا کرتی تھی تو ہوں گا کنتی تن سرینہ کنتی تن سرینہ اب بڑی مدد کیا کرتی تھی جے تو اب یہاں اس کی مثال موجود ہے کانا یغفر کانا یغفرانی کانو یغفرونہ کنتا کنتا تغفر کنتما تغفرانی کنتم تغفرونہ کنتو اغفر کنا نغفر مونس کانت تغفر کانتا تغفرانی کنتا یغفرنہ کنتی تغفرینہ کنتما تغفرانی کنتن تغفرنہ کنتو اغفر کنا نغفر سیم اسی طریقے سے تمام کے تمام کے دانے جب بھی مزارع سے پہلے آپ کو کانا کی گردان ماضی کی نظر آ جائے سمجھ جائے کہ ماضی استعماری ہے اس کی مثالیں دیکھ لیجئے گا کانا یؤمن بللہ ایمان لاتا تا وہ اللہ پر ایمان لاتا تا یعنی جب بھی کوئی چیز کو دیکھتے اللہ کی قدرت آفاق کو تو وہ اللہ پر لہتا ہے کہ اللہ تک ہے تو بڑا ہے ساری بادشاہ تیری ہے کانا یوریدو ثواب الدنیا وہ ہر نیکی کے بدلے میں اللہ سے ارادہ رکھتا تھا بدلے گا کانا یوریدو وہ ارادہ کیا کرتا تھا ثواب الدنیا دنیا کی چاہتے ہیں کہ اس کو جو کچھ پر کرے دنیا میں میں ہلے کانا یؤذن نبیہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں وہ تو لگتار نبی کو تکلیف دیتا دیتا دیترا بدبخت تھا کانا یعبدو وہ عبادت کیا کرتا تھا وہ عبادت کرتے ہیں کانا یعبدو آباؤنا ہمارے ابو ایداد وہ عبادت کیا کرتے تھے کانٹینیو ایک دن نہیں دو نہیں لگتا تھا ان کی عادت بن گئی دی من کانا یرجو جو امیر کتا لقاء اللہ روزانہ کی کہا اللہ کی اس کے ایک دن مولا فَإِنَّا عَجَرُ اللَّهِ رَاتَبِ سو اللہ کا وقت آنے والا ہے مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْهَا نہیں فائدہ دے سکتی آپ کو لگا تھا تسلسل سے اللہ سے کوئی چیز بھی ایک دو دن کوئی چیز دے دیں گی لیکن کبھی نہیں بچ سکتی من کانا یعبدو جو گمان کیا کرتا تھا لگتا تھا اس کا یہ گمان تھا ایک کرسے تک مرنے تک اللہ یعنصرہ اللہ فِي الدن وَاللَّا خِرَا جی تو یہ مثال ہے کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَو بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو بسا ایک دن نہیں لگتا بار بار تقرار مذاکرہ دو کو چکو تم ما بو کن تم تک سبون جو تم یہاں کرتے تھے جو تم کماتے تھے کن تم تم تک سبون بی ما کن تم وجہ اس کے جو کن تم تھے تم تب سکون گناہ کرنے والے تمہارے آج دو سبق مکمل ہو گئے ماضی قریب اور ماضی استمراری اگلا سبق انشاءاللہ موقت خفیف اور سکیل کہے اگلے دونوں سبق ہم پڑھ لیں گے یہ سبق ہم نے دورالی ہے اگر ماضی قریب اور ماضی استمراری اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں